بولی وڈ ایکٹر شاہرک خان اپنی فلموں اور ایکٹنگ کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی رویل لائفشٹائل کو لے کر بھی جانے جاتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں بولی وڈ سوپرسٹار شاہرک منت میں رہتے ہیں جو بہت ہی شاندار اور آلشان بنگلہ ہے جس میں رہنا کسی کے لیے بھی ایک سپنے سے کم نہیں ہے اور بہت سے لوگ منت میں رہنے کے سپنے بھی دیکھتے ہوگے شاید اس لئے ممبئی گھومنے جانے والے زیادہ تر لوگ شاہرک کے منت کے آگے کھڑے ہو کر فوٹو ضرور کلک کراتے ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا شاہرک کے منت میں آپ کو ایک روم قرائے پر مل سکتا ہے اور ہاں تو اس کا قرائے کتنا دینا ہوگا چلیے ہم بتاتے ہیں دراصل کروڑوں کی قیمت والے منت میں اگر ایک کمرہ قرائے پر لینا ہو تو اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی جیب دھیلی کرنی پڑ سکتی ہے اس کا کھلاسہ خود شاہرک خان نے کیا تھا سال 2020 میں بدھوار کے دن شاہرک خان نے ٹوٹر پر ایک آسٹ ایسار کے سیشن رکھا تھا جس میں کئی فینس نے کہنگ خان کی پرسنل اور پروہشنل لائک سے جڑے سوال پوچھے تھے توفان کا دیوتا نام کے ٹوٹر ایک آکاؤن سے ایک یوزر نے سوال پوچھا تھا کہ سر منت میں ایک روم رینٹ پر چاہیے کتنے کا پڑے گا سوال عجیب ہے لیکن شاہرک خان نے اس کا ایک جواب دیا جو کی وائرل ہو گیا تھا شاہرک نے ٹوٹ کر لکھا کہ تیس سال کی محنت میں پڑے گا اس ایک لائن کے جواب میں کنگ خان نے سب کچھ کہہ دیا تھا کیونکہ منت خوش شاہرک کے کئی سالوں کے سنگھر اور محنت کا نتیجہ ہے اور یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ شاہرک ایک نون فلمی بیکگراؤن سے ہے اور ان کا شگل بھی کسی سے چھپا نہیں ہے اگر کوئی ایسا گھر کمانا چاہتا ہے تو اسے بھی جی توڑ محنت کرنی پڑے گی آپ کو بتا دیں شاہرک خان کا بنگلہ منت پریٹن ستھل کی طرح ہے جسے دیکھنے دور دور سے سیکھڑوں لوگ آتے ہیں شاہرک نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ منت صرف گھر نہیں بلکہ سپنوں کی تعبیر ہے شاہرک نے دوہجار ایک میں تیرہ کروڑ میں منت کو لیز پر خریدا تھا اور آج اس بنگلے کی قیمت قریب دو سو کروڑ روپے ہے منت ایک تھرڈ ہیریٹیز سٹرکچر وارا گھر ہے جسے انہیں سبیس کے دشک میں بنائے گیا تھا اسے پہلے بلا بیانہ کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں شاہرک نے اسے اپنے پریوار کے لیے خرید لیا اور اس خوبصورت بنگلے کو منت میں بدل دیا شاہرک خان نے چھپیس ہزار تین سو اٹھائی سکوائر فیڈ میں فیلے اس بنگلے کو دوہجار ایک میں خریدا تھا اسی کے ساتھ ابھی کے لیے اس رپورٹ میں صرف اتنا ہی اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بنے رہے ہمارے چینل نیکچ نائن لائک کے ساتھ دھنیواد